ہمارے معاشرے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دانشور ہیں جو کہ بہت علم والے ہیں پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے اور ان سے جاننا ہے کہ کونسی کتابیں پڑھنی چاہیے اور اسی سلسلے کے لیے آج ہم نے اپنا پہلا بک ریویو کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت معروف شخصیت سیاستدان بھی رہے ہیں میڈیا سے بھی تعلق رہے ہیں رائٹر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جعوید جببار صاحب سلام علیکم جعوید صاحب واریکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے کیا تعریف کروا دیا میں تو طالب علم ہوں میں خود سیکھ رہا ہوں ہاتھ روز سیکھ رہا ہوں جعوید صاحب ہم نے وہ ٹائٹلز بتائے نہیں ہیں کہ فارمر انفرمیشن مینسٹر سینیٹر یہ تو ہم نے ابھی بتائے نہیں پتا نہیں کیوں نہیں بتائے لیکن بتانے چاہیے تھے ویسے بابا انسان ہوں انسان صرف انسان بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب انسان جو ہے وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے علم کے بغیر انسان ہو نہیں سکتا تو چونکہ وہ کتابوں کا زخیرہ آپ کے پیچھے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سکرین پر تو آپ ذرا ہمیں کچھ تعرف کروائیں کہ کون سی کتاب ہے جس سے آج آپ ہماری شناسائی کروا رہے ہیں بہت شکریہ طبعی صاحب آپ سب کا یہ آپ نے زحمت کی اور اتنے اہم موضوع کو آپ نے چنا کچھ مختصر وقت کے لیے بے شک لیکن بالکل وقت بہت اہم ہے اور ہمارے ناظرین کو اگر دلچسپی ہو تو انگنت ایسی ماشاءاللہ کتابیں ہیں دیگر زبانوں میں ساری دنیا میں علم کی ایک دولت ہے اور بڑے پر لطف انداز میں آپ ان سے صرف بھاری علم نہیں بلکہ لطف شیئر پلیجر جس کو کہتے ہیں اچھی کتاب پڑھنے میں جو لطف آتا ہے نا کیونکہ واحد میڈیم ہے واحد ذریعہ ہے جہاں آپ تصویر کے پابند نہیں ہوتے نہ کسی آواز کے پابند ہوتے ہیں صرف اور صرف آپ کا ذہن اور مسننف کا ذہن اور یہ دونوں مل کر ایک ایسے سفر پہ جا سکتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں آج میں آپ کا تاروخ کروانا چاہتا ہوں ایک ایسی انوکھی کتاب سے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ابھی بھی سیکھتا رہتا ہوں اس کا عنوان ہے 1421 یعنی کہ 1421 کا سال جس سال چین نے ساری دنیا کو پہچانا یا جسکور کیا The year China discovered the world اور اس کو لکھا ہے گیون منزیز نے جو نیوی میں ہوا کرتے تھے سبمرین میں تھے برطان بھی اور آسٹریلیا میں بھی سرب کیا اور ان تھٹ محنت کی 120 ممالک کو انہوں نے تلاش کیا اور حسن اتفاق ہے کہ آپ کی دعوت کس سال آتی ہے سن 2021 میں اور وہ ہی 300 سال قبل کے بارے میں یہ کتاب ہے اور ایک اور حسن اتفاق ہے آج 2nd فیبرری 2021 exactly 600 years ago 2nd فیبرری 1421 کو چائنیز نیویئرز ڈے منایا گیا بیجنگ نے فوربیٹن سٹی اور اس وقت کے ایمبرر جو ڈی نے بڑے شاندار انداز میں ایشیا، ایفریکا، ایرب ممالک کے سفیروں کو خوشاندید کہا ان میں سے کچھ حکمران بھی آئے تھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے چائنہ کی عظمت کو تو یہ کتاب ایک ایسے انوکھے پہلو پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ بہت کم اس کے بارے میں مغربی دنیا میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا جیسا ملک پاکستان کیونکہ چین کا بہت دوست ہے یہاں پر بھی عام طور پر اس کے بارے میں علم نہیں کہ چودہ سو اکیس میں کیا ہوا اس وقت یہ ایمپرر جو ڈی جو تھا اس کا جو ایڈمیرل تھا جو کمانڈر تھا اتفاق سے وہ خاجہ سرات تھا اور خاجہ سرات بہرے تعداد میں چائنیز ایمپائر میں وہ خدمت کر دیتے ایس گارڈین سولجر ایس ایڈوائزر تو ان میں سے ایک تھا اتفاق سے وہ مسلمان تھا جینگ ڈی ان کا نام تھا گرینڈ ایڈمیرل جینگ ڈی نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ چودہ سو اکیس میں اس نے ایک بہت بڑی آرماڈا کو لے کر کئی مختلف جگہوں پر بھیجا کھن بھی گیا اور اس وقت کرسٹفر کولمبس سے ستر سال قبل اس نے مغربی امریکہ جنوبی امریکہ ایفریکہ یورپ کے کچھ سرحد ساری دنیا کے سرکم نیوگیشن اور ایک سو سال بعد گلن جو پورٹوگیز ایکسٹلورر تھا اس نے پہلی دفعہ ویسٹرن ریکارڈ کے مطابق پوری دنیا کو سرکم نیوگیشن کیا تو یہ خوبصورت کتاب ہے اتنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے وہ کارنامہ اور اس کی پھر تریجیبی جب وہ واپس انہیں پتا نہیں تھا چونکہ اس وقت نہ ٹیلی گریف تھا نہ ٹیلی فون تھا تو وہ لا علم رہے کہ دو مہینوں کے بعد جب یہ نکلے وہاں سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں تو ایک بہتی خطرناک توفان نے پیجنگ سٹی پر تباہی مچا جی اور جس کو ہم آج کہتے ہیں فوربیڈن سٹی جو اسی ایمپرر نے بنائی تھی اتنے شوق سے اس کو ہار لگ گئی اور اس کی جو پسندیدہ کونکیو بیم تھی وہ بھی بیچاری گذر گئی اور وہ اتنا ڈیپریس ہوا کہ اس کا بیٹا اس کو انہوں نے سکسید کیا اور وہ بیٹے کا جو نظریہ تھا چائنہ سے باہر بھیجنے کے بارے میں وہ بلکل اپنے والد سے اور اس کے سکسیسر کا بھی تو جب یہ واپس آتا ہے زنگ جی آفٹر دس فینٹیسٹک وائج اتنی دولت پر آتا ہے واپس وہاں پر تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت برا سائن تھا کہ آپ کے جانے کے دو مہینے بعد پورا جل گیا فوربیڈن سٹی لہٰذا یہ ایک نشانی ہے یہ ایک پیغام ہے لہٰذا ہمیں دنیا سے کوئی وابستگی نہیں چاہیئے اب ہم باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور ہم اب چاہیں گے کہ چین اندرونی طور پر اپنی توجہ ہو دے so چائنا shut itself off from the rest of the world اور اس وقت پہ چائنا میں ابھی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کا چین کیا تھا 1421 میں بیجنگ کی سڑکوں پہ ہزاروں کتابیں پروک کی جاتی علم کا یہ حال تھا جبکہ اس وقت اس وقت کا برطانیہ کا یورپ کا ایمپرر ہنری ڈے فیفٹ اس کی لائبری میں صرف چھے کتابیں وہ بھی ہاتھ پھی اور ایک اور کوئی بہت دولت مند بزنس مند تھا جو بڑا فخر کرتا تھا کہ جی میری لائبری میں دس کتابیں ہیں جن میں سے آٹھ تو مذہب کے بارے میں جبکہ چین میں ہر قسم کے موضوع پر ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنی ایک فارم آف پرنٹنگ بنا لی اور یورپ میں جیوٹنبرگ میں جا کے تیس سال بعد پرنٹنگ پریس ایجاد کیا تو ایک مرہنہ تھا انسان کی تاریخ بلکل تھی سر یہ تو آپ نے واقعی ہمارے سامنے ایک داستان بیان کر دی اور ہم بھی اس وقت مہب ہو گئے بلکل مہب تھے اور اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ جو کہا گیا تھا کہ علم حاصل کرو تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے یہ تو بڑا ہمارے لئے لنک ہے اس سے بلکل بہت انٹرسٹنگ جاوید صاحب آپ کا وقت بھی آپ نے اور گاہے بگاہے ہم آپ سے یہ اس طرح کی معلومات لیتے رہیں گے بڑا ضروری سلسل ہے ہمارا بھی تھوڑا استفادہ ہو جائے